یہ ہیں کیمرے میں ریکارڈ کچھ حیرت انگیز نظارے جنہیں دیکھ کر آپ اپنے دانتوں تلے اپنی اگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے آفیس کی ایک فیمل امپلائی آفیس کے کچن میں آتی ہے یہاں فریج میں موجود دودھ میں سے سبھی کو سمیل آ رہی تھی لیکن جب سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ اس ویڈیو کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ سٹاف میں سے ہی ایک لڑکی اسی دودھ کی بوتل میں اپنا دودھ ملا دیتی تھی اسے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دودھ اپنے بچے کو پلاتی لیکن اس نے سٹاف کو پلانا ہی بہتر سمجھا دوستو اس اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ ہسنے والے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ فٹ پات پر ورکرز کی گھنٹو کی محنت کو ایک جہاز یعنی شرابی نے ایک منٹ میں پانی پھیر دیا اب کوئی بھی ورکر اسے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اگر کوئی بھی ورکر آگے بڑھتا تو اور بھی زیادہ نقصان ہوتا اس لئے سبی نے اس کو جانے دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سمندر میں اٹھا ایک بہت بڑا پانی کا بھونڈر امارتو کی طرف بڑھ رہا تھا جسے دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں لیکن موجزاتی طور پر یہ بھونڈر خود بہت امارتو تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا چمپینزی کتنے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا ایک ٹورسٹ کے ہاتھ سے سوڈا پینے کے لیے ایک چمپینزی اس ٹورسٹ کو اشارے سے کانچ کے نیچے والے سراغ سے اسے سوڈا پلانے کو اشارہ کر رہا ہے تو بھائی اگر سوڈا پلانا ہے تو اس کانچ کے شیشے کے نیچے والے سراغ سے پلاؤ مطلب یہ چمپینزی بہت ہی چالاک ہوتے ہیں اسٹریلیا کے اس وارٹر سکیر نے ایک ایسا سٹنٹ کا ڈالا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ اس نے جو سٹنٹ کیا وہ واقعی میں کمال کا تھا اور ایسے سٹنٹ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اس ویڈیو کو پہلی نظر دیکھنے سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سور پانی کے اوپر دوڑ رہا ہے ایسا اس لئے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پانی زیادہ نہیں تھا اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوست شراب کی ایک بوٹل اپنے دوسرے دوست تک کافی دوری تک پہنچا دیتا ہے یہ برف تو آٹومیٹک مشین کا کام کر رہی ہے اب اس اگلی ویڈیو میں اس طرح کے سین آپ نے صرف موویز میں ہی دیکھے ہوں گے لیکن یہاں تو ریال لائف میں ایک کار والا ایک ٹرک کے ساتھ ایسا ہی ایک سٹنٹ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو اپنی اس کار کو ٹرک کے نیچے سے گزار دیتا ہے دوستو آپ نے چوری کی بہت سی ایسی ورداتیں دیکھی ہوں گی جو چورو کی اپنی بیوکوفی کی وجہ سے ناکام ہوئی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چور بھاگنے کی ہٹ بڑا ہٹ میں اندر کھلنے والے دروازے کو باہر دکیلنا شروع ہو جاتا ہے اتنی دیر میں باہر سے ایک عورت اندر آتی ہے جسے دیکھ کر اس چور کو سمجھ آتی ہے کہ دروازہ تو اندر کی درف کھلتا تھا یہ اگلی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ویڈیو انڈیا سے ہے جہاں آپ شکلہ جی کو گنگا میں گرتے ہوئے دیکھیں گے یہاں گڑر کا کافی پانی جمع تھا اور یہ شخص اس میں غلطی سے گر جاتا ہے اور اس شد پانی میں نہا لیتا ہے دوستو ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی جیسا کروگے ویسا بھروگے یہاں یہ چور چوری کنے کے ارادے سے انٹ اٹھا لیتا ہے اور اس کار کے شیشے کو توڑنے کے لیے اس پر مارتا ہے اس کار کا شیشہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ انٹ واپس اچھل کال اس کے موں کو توڑ دیتی ہے ایک شخص کو اپنی بلی پر شک ہوا کہ وہ پڑوسیوں کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ہمارے گھر میں لا رہی ہے اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے اس نے اپنے گھر کے باہر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا جسے دیکھ کر اسے پتہ چلا کہ واقعی میں میری بلی تو ایک پروفیشنل چور بن چکی ہے اب مچھلی پکڑنے والے اس شخص کو دیکھئے جس کے کانٹے میں اتنی بڑی مچھلی پھسی اس نے کافی جتن کیے لیکن اپنے کانٹے کو نہیں پکڑ سکا امریکن سویمنگ گولڈ میڈلیسٹ کیٹی لیڈی کی نے چوکلیٹ ملک سے بڑے گلاس کو اپنے سر پر رکھ کر سویمنگ کر کے دکھائی انہیں اس کی پہلے سے پریکٹس نہیں تھی بس اچانک ان کا مائنڈ بنا اور انہوں نے یہ کر دکھایا نک روڈ انہیں پنگ پونگ کیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ لڑکا پنگ پونگ میں ایسی ایسی ٹرکس کرتا ہے جسے شاید آپ ایک اتفاق ہی سمجھیں گے اس کے ہر ایک شارٹ کو کوئنسیڈنس وون ان ملین کہا جاتا ہے پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ شارٹ جب مل جاتے ہیں تو پھر بنتے ہیں ورلڈ ریکارڈ ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی